بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر میں ملازمت میں مسائل گریلوگ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے اور صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گناہ وہ مشکلات میں انسان کھیر جاتا ہے تو یہ کونسی ایسی اقسام ہے کون کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بندش جو ہے وہ لگتی ہے یا بندش لگتی ہے اس بندش کی کون کونسی ٹائپس ہو سکتی ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل لائنگ اور کوئی بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اکثر یہ سوال جو ویوورز کی طرف سے پوچھا جاتے ہیں کہ جہا کر کے یہ دیکھئے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو یا ملت تو نہیں ہوا ہوا کہ ارسد راز سے ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا کاروبار تباہ ہو گیا ہے کرس چڑھ گیا ہے مسائل بڑھے ہیں گریلو زندگی بھی متاثر ہے ازواجی گریلو زندگی کے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں سہت کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ذہنی اصابی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور نقصانات جو ہیں وہ عرصہ دراز سے اور عرصہ سال سے ہو رہے ہیں تو آخر اس کی کیا وجہ ہو آیا تھا تو جب اس کو اور اس کو پچک کیا جاتا تو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ستاروں کی گردش کے معاملات چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کی خرابی کا شکار ہے بعض جگہوں پر جادو بندش جو ہے وہ اس کے اثرات بھی نہ چلاتے ہیں تو یہ ملے جلے اثرات ہوتے ہیں لیکن عام طور پر دکھا گیا کہ لوگوں کا جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت علاج کرایا اور بڑے بڑے جو ہے وہ جگہوں سے علاج کرایا لیکن کوئی زلٹ نہیں آرہا اس کی ایک مہن وجہ یہ ہوتی کہ جب تک آپ یہ تشخیص جو ہے وہ درست نہیں ہوتی تو علاج جو ہے اس کے اثرات جو ہے اس طرح سے مرتب نہیں ہو پاتے جیسے اگر بنیادی طور پر جب بھی کسی بندے پر کوئی سہر جادو یا کوئی ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں نظر آباد کے اثرات پہلے اس کے پلانٹری ویکنس پیدا ہوتی ہے یعنی ستاروں کی جو کردیش ہے وہ پہلے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ اثرات بھی آٹومیٹکلی اس کے پر حاوی ہو جاتے ہیں ورنہ سہر جادو بندیش کے اثرات تو کافی لوگوں پر لوگ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ افیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کی مہن وجہ جو ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ستاروں کی پوزیشن بہتر چاہ رہی ہے اس کی پلانٹری پوزیشن بہتر چاہ رہی ہے تو وہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی افیکٹ اس وقت ہی کرتی ہیں جیسے وقت پر ستاروں کی سیارگان کی کمزوری جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو مطلب ہے کہ جب ان کو ستاروں کی بندیش کی اور نحسط کا علاج کیا گیا ان کو کوئی نہ کوئی لوگ بنا کے دی گئی جیسے سات ستاروں کی لوگ ہیں وہ بنا کے دی گئی کہ تاکہ یہ جو بندیشی اثرات ہیں سیاروں کے وہ ختم ہو جائے اس وقت فوری طور پر ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو گئے کیونکہ پروپرلی جو پرابلم چال رہی تھی اسی کو اڈریس کیا گیا اسی کا ہی حل کیا گیا تو وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا تو وہ ہیرانگی سے ان کی طرف سے انکوائریز آتی کہ جی یہ ہم تو ارسا درہا سے دھس سال سے علاج کرا رہے تھے تو یہ علاج ہمارا کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا مشکلات بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا تو یہ اقدم اتنے معاملات بہتر کیسے ہونا شروع ہو گئی ہے کیا ایفیکٹیف چیز ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح یہ بھی ایک جو پریٹمنٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک جس طرح جسمانی علاج ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا درش تشخیص ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں اب ایک آدمی کو جو ہے وہ ٹائفٹ کا بخار ہے تو اس کو ملیریہ کا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بخار کے لیے رسی مدھری رہیں گے تو یہ سب سے پہلے یہ جہننا ضروری ہے کہ یہ واقعی نظر بعد کے سرات ہیں یا یہ ستاروں کی گردیش ہے عمومی طور پر دیکھا گیا کہ زیادہ تر جو ہے وہ ستاروں کی گردیش کو نہیں زیادہ امپورٹنس دی جاتی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے یا اس کی کوئی ہمیت نہیں ہے زیادہ تر تو جو ہے وہ نظر بعد جادو کی طرف ہی لوگوں کی فاکس رہتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر علاج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا نحوست سیارگان کا اور اس کی وجہ سے وہ جو معاملات ہیں وہ پل آن ہوتے رہتے ہیں زیادہ دیر تک چلتے رہتے ہیں ہم ہماری کوشش تو یہ ہوتی کہ ہم کمپریہنسیبلی جو ہے وہ ستاروں کی گردیش کا حل کریں اس میں خاص طور پر صرف ایک ہی ستارے سے مطلقہ نہیں جتنے بھی سات ہوں ستاروں کے پھر سات بارہ برجوں کے بھی عمل ہم تیار کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی ایسی معاملہ نہ رہے جس سے وہ نحوست سیارگان بھی ختم ہو جائے برجوں کی نحوست بھی ختم ہو جائے اور یہ چیز فیکٹ ہے کہ جس وقت آپ کی اوپر سے ستاروں کی اور برجوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نظرِ باد اثرات جادو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ دروازے جو کھلے ہوتے ہیں کمزوریہ سیارگان کی ویسے وہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جادو کا بھی افیکٹ نہیں ہوتا تو یہ ایک بار ایک پوائنٹ تھا جو اکثر سوالات میں پوچھا جاتے ہیں اس کا میں نے بہتر سمجھا کہ بہت سارے سوالات ہیں ان کا جواب کٹھا اسی ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے تو وہ تمام جو بہن بھائی کسی بھی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے پریشانیوں کا شکار ہے تو وہ یہ چیز ضرور اپنے اس کا جو ہے چیک کروالے کے کیا یہ وجہ اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پر سہرگان ہوسط ہے یا سہر جادو کے سرات ہیں اس کے بعد پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے پروپرلی کی جائے تو وہ دیفنیٹلی آپ کو چند دنوں میں ہی فائدہ جو ہے وہ مل جائے گا نہوستے سہرگان کے خاتمی کے لیے جو ہماری طرف سے جو ایک لو تیار کی جاتی ہے سات ستاروں اور بارہ برجوں کی لو تیار کی جاتی ہے اس میں سات ستاروں کے جو ہیں وہ نقشت جو ہیں وہ مشترکہ نقشت شامل کیا جاتا ہے سات ستاروں کے تلسمات جو ہیں جو ایک نشانات ہوتے ہیں جو ستاروں کے نشانات ہوتے ہیں جو صدیوں سے جو اہلِ نجوم تیار کر رہے ہیں وہ تلسمات شامل کیا جاتے ہیں پلاز اس میں ساتوستاروں کے خاتم بھی شامل کیا جاتے ہیں یہ بڑی لو تیار ہوتی ہے اس خاتم میں جو ہے وہ ساتوستاروں کا مختلف قسم کے عدات اور اس سے متعلق اسماع الحسنہ جو ہے ان کا وہ خاتم تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر دیگر بھی جتنے بھی لوازمات ہے کچھ جو نحوست سیارگان سے متعلقہ جو دعا ہے یا جو خاص ایک عمل ہے وہ بھی اس کے در کندہ کیا جاتا ہے تو اگر بڑی لو یہ بنتی ہے اور اس میں پھر بارہ برجوں کی جو ایری سے لے کر پائیسیس تک جو برج ہیں جن میں یہ سیارے مومنٹ کرتے ہیں ان برجوں کی نحوست کو بھی اس میں ختم کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو یہ کیسی زبدست لو ہے اتنی نایاب لو ہے اور اتنا زبدست یہ عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور لوگ کی ضرورت نہیں رہتی ستاروں کے نحوست کے خاتمے کے حوالے سے تو جو لوگ بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پرابلیوں کا اشکار ہیں وہ ہمارے سے ہمارے نمبر جو سکرین پر دیئے گئے ہیں اس پر آپ تک کر سکتے ہیں اس میں ساتھ آپ کو اگر آپ اپنا کوئی سٹون بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں نحوست اور سیاروں کی نحوست جو بندش کے خاتمے کے لیے تو آپ کو سٹون کی تجویز بھی کیا جائے گا اور ہمارے پاس اوریجنل سٹون جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آپ ہمارے سے بھی سٹونز حاصل کر سکتے ہیں کسی قسم کی کانسلٹنسی کے لیے یا کسی قسم کے ذائچہ استخارہ کے لیے آپ ہمارے نمبر سکرین پر دیئے ہیں اس پر آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ